چار دن میں چوون بلز پاس ہوئے ہیں اتنی تیز رفتاری کی کیا وجہ ہے یہ جانیں گے ہمارے تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ جو انٹرسٹنگ بات ہے اس میں کہ اپنے ہی جو اتحادی ہیں حکومت کے وہی زیادہ تر بلوں کے مواد سے لا علم ہیں اور دوسری جانب چیرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف جو ہیں وہ قانونی سے کنجا سخت ہوتا نظر آتا ہے اور توشا خانہ سے متعلق یہ افمائے گردش کر رہی ہیں کہ اسے متعلق کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے تو تجزیہ کار سلمان آبی صاحب آباہ ساتھ موجود ہیں جی بہتر سے بات کریں گے سانکیو سو مچ پر جوائننگ آز ان سنو پاکستان سر کیسے ہیں آپ میہا جی بلکل ٹھیک ہوں آپ سنائیں ٹھیک تھا گئے الحمدللہ بلکل ٹھیک سلمان آبی صاحب حکومت کے آخری ایام ہے اور پارلیمنٹ میں دھڑا دھڑ قانون سازی ہو رہی ہے اور نام نحاد جمہوریت کے علم بردار جو ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا مزاق کیوں بنا رہے ہیں دیکھیں پارلیمنٹ کا مزاق کوئی پہلی دفعہ تو نہیں بن رہا پاکستان میں پاکستان میں سیاست بھی کمزور ہے جمہوریت بھی کمزور ہے اور پارلیمانی نظام بھی کمزور ہے ہمارے ہاں کوئی بھی حکومت ہو وہ پارلیمنٹ کو بطور اتیار استعمال کرتی ہے اپنے سیاسی مفادات کے لیے اب جس اجلت کے ساتھ اور جس تیز افتاری کے ساتھ اور جس بھونڈے انداز سے یہ قانون سازی ہو رہی ہے اس سے تو پورے پارلیمانی نظام کا مزاق بنا دیا گیا ہے یعنی نہ تو متلکہ موزرہ کو پتا ہوتا ہے قانون سازی کا نہ اس کی وزارت کو پتا ہوتا ہے نہ ارکان اسمبلی کو پتا ہوتا ہے اور نہ حکومتی ارکان جو بل پیش کرتے ہیں ان کے اپنے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ بل کیا پیش ہو رہا ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان بلوں میں سے کوئی تیس کے قریب یونیورسٹیز کے بل ہے اور یہ اٹھاروی ترمیم کے بعد یہ معاملہ صوبائی سبجیکٹ ہے لیکن یہاں پر بفاقی سطح کے اوپر یہ بل پیش کیے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے جو بقاعدہ سیکرٹ ایکٹ والا بل پاس ہوا ہے اس پہ تو حکمران جماعت کے اپنے بڑے تحفظات ہیں اور ان میں سے بیشتر لوگوں نے اس کے اوپر بڑے سخت تحفظات کا اضار کیا ہے رضا ربانی نے اتضاد کیا ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت بھی جلدی میں ہے اور جو لوگ قانون سازی کروانا چاہتے ہیں وہ بھی جلدی میں ہے اور بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون سازی حکومت کے اوپر اوپر ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ اس سے پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کا مقدمہ مضبوط نہیں ہوگا بلکہ اور کمزور ہوگا اور ہم خود اپنے اپنے ہاتھوں سے جمہوریت اور جمہوری عمل کو کمزور کرنے کا سبب بن رہے ہیں سلمان آبیت صاحب آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے اتنی جلدوازی میں قانون سازی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھئے عمومی طور پر حکومتیں جب آخری اپنا آشرے میں ہوتی ہیں یا آخری مہینہ ہوتا ہے ان کا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکیں تاکہ وہ انتخابات میں جا سکیں یہاں عام آدمی کو تو ریلیف نہیں مل رہا لیکن بڑی تیزی سے جو بڑے بڑے طاقتور نیکسز ہیں ان کے مفادات کو تحفظ دیا جا رہا ہے یہ جو میں نے آپ کو ابھی پچیس چھبیس انیورسٹیز کی بات کی ہے اگر آپ اس کو ٹٹولیں کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت بڑے ہمارے کاروباری حضرات ہیں جن کے جن کو پرائیویٹ انیورسٹیز کے بل الارٹ ہو رہے ہیں وہ لوگ شامل ہیں ان کے مفادات کو تحفظ دیا جا رہا ہے پھر اسی طریقے سے ایک پرسن سپیسیفک اور پارٹی سپیسیفک یعنی پی ٹی آئی کو ٹارگٹ بنا کر جو ہے قانون سازی کی جا رہی ہے اس کا بھی نقصان ہو رہا اور صدیقی صاحب نے کہا کہ آج ہم یہ ساری قانون سازی ایک جماعت کو اچھلنے کے لیے اختیار کر رہے ہیں اور کل یہی قانون سازی ہمارے خلاف بھی استعمال ہوگی مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے سارے پولیٹیکل موٹیو ہے لیجسلیٹیو ایجنڈا نہیں ہے بلکہ پولیٹیکل موٹیو ہے کہ اپنے مغالفین کو کیسے ہم دبا سکتے ہیں جی اچھا سلمان عابد صاحب عزیر اعظم صاحب کے بیان کے بعد الیکشن میں تاخیر سے متعلق کیا سرائیاں جو ہیں وہ تیز ہو گئی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ سال الیکشن کا سال ہوگا دیکھئے میں آپ کے پہلے بھی پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اس وقت ایک بڑی لابی جو ہے سیاستدانوں کے اندر بھی ہے بیروکریسی میں بھی ہے جو الیکشن کی تاخیر چاہتے ہیں اور مقررہ وقت پر الیکشن نہیں چاہتے اس میں کئی طرح کے حربیں اختیار کیے جا رہے ہیں جیسے بھی آپ نے کہا کہ نئی مردم شماری کے نتائج کے اوپر اور خود پرائم منسٹر نے ایک انٹریو میں کہا ہے آسمہ شرازی کو کہ نئی مردم شماری کے نتائج پر انتخابات ہوں گے اگر اس پر انتخابات ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر چھ مہینے سے پہلے تو الیکشن نہیں کروا سکتے اچھا یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ خوف ہے ایک سیاسی جماعت کا پی ٹی آئی کا کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ پہلے بی ٹی آئی کا بندوبست ہوگا پہلے بی ٹی آئی کو پابند کیا جائے گا ان کے ان کے لیڈر کو گرفتار کیا جائے گا نظر بند کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد انتخابات میں جایا جائے گا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے انتخابات سے جو گریس کی پالیسی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بی ٹی آئی کے ساتھ بھی ابھی تک ان کا کوئی سیاسی بندوبست نہیں ہو پا رہا ہے ٹھیک ہے سلوان آبی صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بلکل یہ لگتو ایسے ہی رہا ہے کہ انتخابات جو ہے وہ اس کا معاملہ کھٹائی میں ڈالنے کی کوشش ہے لیکن اگر ہم بات کریں یہ نئی مردم شماری کے جو نتائج ہیں ان کے تحت انتخابات کرانے کی تو سر اس کے لیے تو کونسٹیٹوشنل امینڈمنٹ بھی درکار ہے اور کونسٹیٹوشنل امینڈمنٹ کے لیے آپ کا ہاؤز ان کمپلیٹ ہے تو یہ تو چھے ماہ میں بھی ہوتے پھر دکھائی نہیں دیتا ہے دیکھیں جب کانون سازی دس دس لوگوں کے ساتھ بٹھا کے کی جاری ہے ہاؤز بھی کمپلیٹ نہیں ہے کورم بھی پورا نہیں ہے اس کے باوجود کانون سازی ہو رہی ہے کسی نے کیا روک لیا ان کو مجھے بتائیے نا تو اگر یہ اس طرح کی جلاس بلا کر اس طرح کی کانون سازی کرتے ہیں اور کونسٹیٹوشنل امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی آرڈینس جاری کرتے ہیں تو آپ اور میں کیا کر لیں گے سوائے عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹ آنے کے علاوہ بلکل اچھا سلمان عابد صاحب توشہ خانہ کیس کی بات کرتے ہیں توشہ خانہ کیس جو ہے وہ چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے جو ہے نا ایک طرح سے سردرد ہی بن چکا ہے اور انہیں سپریم کورٹ سے جو ہے وہ ریلیف نہیں مل سکا آج اسلام آباد میں جو ہے سپریم کورٹ سے بھی ان کو ریلیف نہیں ملا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ٹرائل کورٹ میں بھی کیس مقرر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بنے گا کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ مطلب توشہ خانہ کیس کو لے کر یہ بڑا فیصلہ نہیں متوقع ہے بلکل دیکھیں جب آپ نے جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کی قیادت کو ناہل کرنا ہے ان کو نظر بند کرنا ہے ان کو الیکشن کے عمل سے باہر نکالنا ہے تو اس میں توشہ خانہ جو ہے وہ بطور اتیار استعمال ہو سکتا ہے اور جس اجلت کے ساتھ جس تیز افتاری کے ساتھ پانچ میں گیر میں لگا کے سپیٹ کے ساتھ جو ہے توشہ خانہ کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے نوزانہ کی بنیاد پہ اس میں جج صاحب کے بھی پھر پولٹیکل موٹف سمجھ آتے ہیں اور بھی باقی معاملات اچھا دیکھئے بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو توشہ خانہ کا کیس ہے بلکل اس کا اس کا ٹرائل ہونا چاہیے اگر وہ اس میں شامل ہیں تو ان کو سزا بھی ملنی چاہیے لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ ہائی کوٹ کے اندر ہی ایک پوری فیریس جمع ہوئی ہے کہ زرداری صاحب نے کیسے توائف بیچے ہیں مریم نے کیسے توائف بیچے ہیں خاکان اباسی صاحب نے کیسے بیچے ہیں پائنیپل کے ڈبے تک نہیں چھوڑے سلمان عابد صاحب اور تو اب سب کیا ہی ہم باتیں کریں تو میرا مطلب یہ ہے نا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹرائل نہیں ہے یہ وہی ٹرائل ہے جو ماضی میں بھی ہم کرتے رہے ہیں سپیسیفک پرسن بنا کے پہلے نواز شیف صاحب نے خلاف کیا پھر بے نظیر بٹوں کے خلاف کرتے رہے اب ہم عمران خان کو بنا رہے ہیں تو اس سے سیاست کا کوئی بھلا نہیں ہوگا اور یہ جو اس طرح کے جو فیصلے ہیں ان کو مانے کا کون دیکھیں نا اگر یہاں پر عمران خان کے خلاف فیصلہ بھی آ جائے گا تو ان کے پاس پھر ہائی کورٹ ہے اس کے پاس پھر وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ توشا خانہ کی کیس میں کوئی عمران خان صاحب کی کوئی ڈسکولیفیکیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ تک جا کر جو ہے وہ جسٹیفائی ہو جائے گی باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت اب ہی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ